اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزہ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹلائنز پاک فوج کے لاپتہ ہیلیوکاپٹر کا ملبہ مل گیا کور کمانڈر سمیت تمام سے افسران شہید ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہیلیوکاپٹر کو خراب موسم کی وجہ سے حادثہ بیش آیا پی ٹی آئی پر ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گئی الیکشن کمیشن نے متفقہ فیصلہ سنا دیا عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر قانونی ٹیم طلب کر لی شیخ رشید بولے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پہلی زمانت میں اڑا دے گی پاکستان نے ساتھویں آٹھویں مشترکہ جائزے کی پیش کی شرائط پوری کر دی آرمی مالیاتی ادارے کی خاتون نمائندہ نے تصدیق کر دی دو منزل امارت زمین بوس ہو گئی ماں ویٹی جانبخہ خاوند اور دو بچے زخمی حالت میں سیول اسپتال منتقل کر دیے گئے پاکنگ لینڈ سیریز میچز کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا کراچی اور لاہور ساتھ ٹی ٹوینٹی میچز کے میزبانی کریں گے ڈائریکٹر انٹرنیشنل پی سی بی زاکر خان کہتے ہیں پاکستان مارچ اپریل میں کامیابی سے آسٹریلیا کی میزبانی کر چکا ہے معسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں چھے سے نو اگست کے دوران گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان چار اگست تک شہر میں مطلع برالود، ہلکی بارش اور بوندہ باندی کا امکان رہے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ موسیقی تک شہر موسیقی دیاکسین اور کروالی کی فری دیاکسین اور دیاکسین گھرے گا کرتا ہے اور ایمازون گریریش ناید کی کی بودھو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم، ملائم، اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائیٹ کو آرڈ کریں www.دینش.com ولوچستان میں پاک فوج کے لاپتہ ہیلیکاپٹر کا ملبہ مل گیا جس میں سوارکور کمانڈر سمیت تمام چھے افسران اور جوانوں کی شہادت کی تصدیق ہو گئی مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں ولوچستان میں پاک فوج کے لاپتہ ہیلیکاپٹر کا ملبہ مل گیا جس میں سوارکور کمانڈر سمیت تمام چھے افسران اور جوانوں کی شہادت کی تصدیق ہو گئی پاک پوچھ کے شبہ تعلق آتے ہیں آمہ کے مطابق گزشتہ روز بلوچستان میں سہلاف سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں میں مصروف پاکستان آرمی ایویشن کا ہیلیکاپٹر لاپتہ ہو گیا تھا جس میں بارہ کور کے کمانڈر سمیت چھ افراد سوار تھے ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہیلیکاپٹر کو خراب موسم کی وجہ سے حادثہ بیش آیا ہیلیکاپٹر کا ملبہ لس بیلہ کے علاقے وندر میں موسا گوٹ سے ملا واقعے میں ہیلیکاپٹر میں سوار تمام چھ افسران اور سپاہی شہید ہو گئے جن میں کور کمانڈر لیفٹینن جرنل سرفراز علی بھی شامل ہیں شہدہ میں ڈائریکٹر جرنل پاکستان کوسٹ گارڈز میجر جرنل امجد حنیف ستی بریگیڈیر محمد خالد میجر سعید احمد میجر محمد تلہ منان اور نائک مدسر پیاس شامل ہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ کیوں نہ آپ کے فنڈ سبت کر لیے جائیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کی کاپی وفاقی حکومت کی بجوانی کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے یہ مزید چانتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف پر ممنوع فنڈنگ لینا ثابت ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے اکیس جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا جو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے پڑھ کر سنا دیا جس کے مطابق پی ٹی آئی کو ممنوع ذرائع سے فنڈنگ محصول ہوئی فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو ابراج گروپ سمیت غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ محصول ہوئی پی ٹی آئی نے اپنے سولہ اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے پی ٹی آئی چیرمن امران خان نے الیکشن کمیشن میں میس ڈیکلیریشن جمع کرایا پی ٹی آئی چیرمن کا سیٹیفیکٹ غلط تھا امران خان کے بیان خلفی میں غلط بیانی کی گئی ہے الیکشن کمیشن کے متفقہ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے امریکہ سے ایل ایل سی سے فنڈنگ لی پی ٹی آئی نے آرٹیکل سترہ کے خلاف پرزی کی ہے کمیشن مطمئن ہو گیا ہے کہ مختلف کمپنیوں سے ممنوع فنڈنگ لی گئی ہے پی ٹی آئی نے شروع میں آٹھ اکاؤنٹس کی تزدیق کی پی ٹی آئی نے چوتیس غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ لی وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایک بار پھر ثابت ہوا امران خان سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے قام کو غیر ملکیوں سے فنڈ لینے والے شخص کی سیاست کے مضمع رات پر غور کرنا چاہیے دوسری طرف الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس کے درخواست گزار اکبر ایس بابر نے کہا ہے کہ الزامات ثابت ہو جانے کے بعد امران خان فوری طور پر استیفہ دے دیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ سپریم کورٹ کے صادق و امین الیکشن کمیشن میں جھوٹے نکل آئے مسلم لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی نے کہا اب امران خان کو جیل میں ڈالا جائے پی ٹی آئی کے رہنما فوری چودی نے ممنوع فنڈنگ کیس کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں ہے پی ٹی آئی کا فیصلہ آپ نے کر لیا اب دیگر جماعتوں کا فیصلہ بھی چل کر لیں آئی ایم ایف کی خاتون نمائندہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو مناسب فنڈنگ کی یقین دہانی ہو جاتی ہے تو اگر اس کے آخر میں اس حوالے سے آئی ایم ایف کے ایکسیکیٹیو بورٹ کا اجلاس ہوگا اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیرس ریس کا کہنا ہے کہ پاکستان 31 جولائی کو پی ٹی آل میں اضافہ کر کے ساتھویں آٹھویں مشتر کا جائزے کی پیش کی شرائط پوری کر دی ہیں یہ بات پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیرس ریس نے جاری کیے گا ایک بیان میں کہی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کو مناسب فنڈنگ کی یقین دہانی ہو جاتی ہے تو اگر اس کے آخر میں اس حوالے سے آئی ایم ایف کا ایگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس ہوگا واضح ہے کہ آئی ایم ایف کا اجلاس پاکستان کے دوست ممالک کی طرف سے چار ارب ڈالرز کی فنڈنگ کی یقین دہائیوں سے مشروع ہے کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں دو منزلہ رہائشی امانت زمین بوس ہونے کے نتیجے میں کم سن بچی اور ماں مل بے تلے دب کر جام بہاک ہو گئیں مزید چاندے ہیں اس رپورٹ میں کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں دو منزلہ رہائشی امانت زمین بوس ہو گئی جس کے نتیجے میں کم سن بچی اور ماں مل بے تلے دب کر جام بہاک ہو گئیں سیدباد کے علاقے بلدیا ٹاؤن سیکٹر فیلڈ مارشل اسکول کاکڑ ہوٹل کے قریب دو منزلہ رہائشی امانت زوردار دھماکے سے زمین بوس ہو گئی جس کے نتیجے میں ماں بیٹی جام بہاک جبکہ متفیہ کا شہر اور دو بچے زخمی ہو گئے جام بہاک ہونے والی ماں بیٹی کی لاشیں اور زخمیوں کو ایدھی امبولنسز کے ذریعے پہلے مرشد اسپتال اور پھر وہاں سے زخمیوں کو ابتدائی تیبی انداد کے بعد سیویل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ہاتون کی شناختی سالہ عزرہ زوجہ زیا اور رحمان اور اس کی چار سالہ بیٹی زویا کے نام سے ہوئی ہے زمین بوس ہونے والا مکان کچھ عرصہ قبل ہی تعمیر کیا گیا تھا جب حق زخمی ہونے والوں کا آبائی تعلق خیبر پختون خواستہ پولیس اور دیگر متعلق ادار مکان گرنے کی تحقیقات کر رہے ہیں دوسری جانب امارت گرنے کی اطلاع ملنے پر ایدھی کے رضاکار پولیس اور رینجرز ماں کے پر پہنچ گئی پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی نے سترہ برس بعد اپنی سرزمین پر انگلیٹ کی مذبانی کا شیڈیول چاری کر دیا ہے دونوں ٹیموں کے ماں بین سات ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز بیس ستمبر سے دو اکتوبر تک کراچی اور لاہور میں کھیلی جائے گی اس حوالے سے ایک مزید چانتے ہیں پی سی بی کے جاری کردہ علامیہ کے مطابق سیریز کے ابتدائی چار میچز ناشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے جو بیس، بائیس، تیس اور پچیس ستمبر کو شیڈیول ہیں جبکہ بقیہ تین میچز، اٹھائیس، تیس ستمبر اور دو اکتوبر کو قضافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے تمام میچز پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے سات بجے شروع ہوں گے دونوں سائٹس، تین ٹیس میچز پر مشتمل سیریز کھیلنے کے لیے دوبارہ دسمبر میں مردے مقابل آئیں گی ڈیریکٹر انٹرنیشنل پی سی بی زاکر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مصروف ہوم انٹرنیشنل سیزن کا آخاز انگلائن کرکٹ ٹیم کی کراچی اور لاہور آمد سے ہو رہا ہے آئی سی سی منز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل دنیا کی بہترین سائٹ کے خلاف سات میچز کی سیریز کھیلنے سے پاومی کرکٹ ٹیم کو میگا ایونٹ کی تیاریوں میں مدد لے گی زاکر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان مارچ یا اپریل میں کامیابی سے آسٹریلیا کی میزوانی کر چکا ہے اور وہ دو ہزار پانچ کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کرنے والی انگلائنڈ کی میزوانی کے لیے بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں انگلائنڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے گزشتہ ماہ پاکستان کا دورہ کرنے والی ریکی ٹیم کے مطمئن ہونے پر ہی دورے کی تذدیق کی ہے امید ہے شائکی نے کرکٹ دونوں ٹیموں کو سپورٹ کرنے اس ٹیڈیمز کا رخ کریں گی شیڈیول کے مطابق بھی ستمبر پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ با مقام کراچی 22 ستمبر دوسرا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ با مقام کراچی 23 ستمبر تیسرا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ با مقام کراچی 25 ستمبر چوتھا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ با مقام کراچی 28 ستمبر پانچوار ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ با مقام لاہور 30 ستمبر چھٹا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ با مقام لاہور دو اکتوبر ساتھ مارٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ با مقام لاہور میں کھیلے جائیں گے محکمہ موسمیات نے سندھ میں جمعے سے نئے مونسون سسٹم کے داخل ہونے کا انتباہ چاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں پانچ اگر سے متعدل شدت کی مونسون ہوائیں داخل ہونے کا امکان ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں محکمہ موسمیات نے سندھ میں جمعے سے نئے مونسون سسٹم کے داخل ہونے کا انتباہ چاری کر دیا مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سن میں پانچ اگر سے موتدل شدت کی مونسون ہوائیں داخل ہونے کا امکان ہے مہکمہ موسمیات نے کہا کہ تھر پارکر، عمر کوٹ، میر پور خاص، بدین سمیں دیگر علاقوں میں پانچ سے نو اگر کے دوران تھے اس بارش کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں چھے سے نو اگر کے دوران گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ چار اگر تک شہر میں مطلع عبرالو، ہلکی بارش اور بوندہ بادی کا امکان رہے گا مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موسمیات سے کراچی سمیت دیگر شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی موسیقی